ہیلو دوستو دوستو جمع کشمیر گورنمنٹ نے تقریباً دو ہزار قریب کے پوسٹس کو مختلف دپارٹمنٹس کے لیے اپرو کیا ہے کس کس دپارٹمنٹ میں کون کون سی پوسٹ کو اپرو کیا گیا ہے ان ساری پوسٹس کے بارے میں میں آپ کو یہاں پر پوری انفورمیشن پروائیڈ کروں گا ویڈیو کا اینٹ تک دیکھتے رہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو کر اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو ان پوسٹس کو اپرو کرنا یہ جمع کشمیر کے انیمپلائیڈ یوتھ خاص کر ایجوکیٹڈ اور انیمپلائیڈ یوتھ کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا جو میں ویڈیو کے لسٹ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر پوسٹس اور ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بتانا چاہوں گا دوستو جمع کشمیر گورنمنٹ کے administrative council کی کل میٹنگ ہوئی جس کی chairmanship جمع کشمیر کے lieutenant governor منہو سنانے کی اور انہوں نے اس میٹنگ میں جمع کشمیر کے مختلف department کے لیے مختلف پوسٹ جو ہیں وہ اپرو کی ہیں دوستو جیسا آپ سکرین پر پارڈی رہے ہوں گے کہ administrative council نے food, civil supplies اور consumer affairs department کے لیے 15 plus 50 پوسٹ جو ہیں ان کو اپرو کیا ہے UT اور district consumer commission کے لیے اور ان میں مختلف طرح کی پوسٹس رہیں گی جو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہوں گے register کی رہیں گی joint registers, accounts assistant, private secretaries, readers, section officer, senior stenographers, junior stenographers, senior assistants اور junior assistants کی ان میں پوسٹس رہیں گی اسی طرح دوستو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہوں گے کہ administrative council نے ایک proposal جو ہے وہ اپرو کیا ہے health and medical education department میں 1612 پوسٹس کے لیے اور یہ جو 1612 پوسٹس رہیں گی ان میں 860 پوسٹس جو ہیں یہ government medical college ادھمپور کے لیے رہیں گی اور 800 سے کی جو ہیں یہ government medical college ہندوارہ کپوارہ کے لیے یہاں پر رہنے والی ہیں اسی طرح آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ administrative council نے ایک proposal کو اپرو کیا ہے اس میں higher education department کی 171 پوسٹس کو higher education department کو transfer کرنا ہوگا cluster universities جمعوں اور cluster university کشمیر کو fill کرنے کے لیے دوستو آگے لکھا گیا ہے کہ higher education department نے اس سے پہلے تقریباً 132 پوسٹس جو کی teaching and non-teaching level کی تھی ان کو یہاں پر انہوں نے sanction کیا تھا تو دوستو اس طرح تقریباً یہ 1800 سے لے کر 2000 کے قریب پوسٹس کو اپرو کیا گیا ہے مختلف department میں لیکن دوستو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کئی مہینوں سے ہم صرف پوسٹس کے بارے میں سن رہے ہیں اتنے پوسٹس آئے ہیں 2000 آئے ہیں 10,000 آئیں گے 4000 آئیں گے 20,000 پوسٹس جو ہیں وہ آئیں گے لیکن صرف سننے میں آیا صرف جو بڑے بڑے بیان ہیں وہ ہمیں سننے کو ملے بڑے بڑے نیتاؤں کی طرف سے چاہے ان میں نرملا سیتا رامن ہو یا جمہو کشمیر کے لیٹننٹ گورنر منو سنا کا بیان ہو یا ہمارے جے کے ایسیس بی کے چیئرمن خالد جہانگیر کی بات کریں تو انہوں نے بھی پوسٹس کے بارے میں کہا تھا لیکن صرف ہمیں ابھی تک سننے کو ملا ہے ابھی تک کوئی بھی بڑی ریکریٹمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پر ابھی جو ہے ایڈویٹیز نہیں کی گئی ہے دوستو جمہو کشمیر کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جمہو کشمیر کے جو ڈپریسٹ ایڈوکیٹیڈ انیمپلوئیڈ یوتھ ہیں ان کے لیے کوئی میجر سٹیبلیت تاکہ ان کو بھی لگے کہ ہاں واقعی میں گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ سوچ رہی ہے ورنہ ایسے صرف اکباروں میں نکالنا پوسٹس میں کہنا ٹی وی پہ کہنا کہ اتنی ساری پوسٹس ہیں اتنی ساری پوسٹس ہیں اور حقیقت میں کوئی بڑی ایڈویٹیزمنٹ نہیں لانا اس سے جو بچے ہیں وہ اور بھی زیادہ ڈپریسٹ میں چلی جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ضرور کچھ سوچے دوستو اگر آپ اس نیوز کو خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہے وہاں سے آپ اس کو خود بھی پوری سے اچھے سے اس آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کی آئی تھی جمہوین کشمیر ایڈنسٹریٹو کانسل کی میٹنگ سے ریلیٹڈ جس میں اتنی ساری پوسٹس کو اپرو کیا گیا تھا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ڈیلی ویڈیوز اپڈیٹس نوٹفیکیشنز پانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیور